اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہماری کسی بھی کوشش کے وغیر ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ نعمت ہے کیا یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے یہ نعمت وہ نعمت ہے جو ہمیں ہمارے خالق کی طرف سے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے تین مہینے قبل جب آپ نے حجت الودا کیا تھا آخری حج کیا تھا اس ماقع پر ایک آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے بارے میں یہود نے جب سنا اس آیت کو تو کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم اپنی عید کا دن بنا لیتے کیونکہ یہ اتنا بڑا عزاز ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور وہ کیا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی پوری کر دی مکمل کر دی یعنی پوری کی پوری نعمت یا نعمتوں میں سے کسی نعمت کا اگر کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ نعمت اے امت مسلمہ میں نے تم کو عطا کر دی اتنی بڑی نعمت جس کے بعد کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ نعمت کیا ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا لیکن آج ہم ایک دو راہے پر ہیں آج ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کر رہے آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس نعمت کو پاس رکھتے ہوئے اپنی اصل شکل میں اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر ہم حیران و پریشان ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے ہمارے دکھوں کا مدعوہ کیا ہے ہماری مشکلات کا حل کہاں ہے حل پاس موجود ہے لیکن نظریں دوسروں کی طرف لگائی ہوئی ہیں دیکھ اوروں کی طرف رہے ہیں کہ شاید ہمارے دکھوں کا درما کوئی اور کرے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے آج مسلمان جس حال میں ہیں یہ حال ان کا بدل نہیں سکتا جب تک کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو نہ بدلے جب تک کہ ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اگر ہم بدلیں گے اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اگر ہم اپنی پہچان پر فخر کریں گے بحیثیت ایک مسلمان کے تو ہی ہمارا حال بدل سکتا ہے لیکن افسوس یہ کہ اس وقت تو ہمیں اپنی خوشی منانے کے دن بھولتے جا رہے ہیں وہ دن ہمارے لیے بور ہو رہے ہیں عید کی تصور کے ساتھ کوئی خوشی وابستہ نہیں رہی عید کو منانے کا اور باقاعدہ ایک خوشی کے موقع کے طور پر منانے کا ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے کیا پروگرام ہے اور دوسری ثقافتوں سے جو کچھ ہم نے برامت کیا اس پر خوش ہو رہے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں گویا وہ دین جو ایک مکمل دین تھا جس نے ہمیں خوشی اور غم کے سارے طریقے بتا دیئے آج اسی دین کے ماننے والے اسی خیر کے اٹھانے والے اسی کتاب کے حامل یہ نہیں جانتے کہ خوشی کیسے منائی جاتی ہے اور خوشی منانے کے دن کون سے ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی منانے کے لیے دوسروں کے نظریات دوسروں کے افکار اور دوسروں کی تہذیب کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ہمارا اپنے اس دین کے مکمل ہونے پر ایمان ہو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں کوئی خیر ایسا نہیں جس کی طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہ ہی نہ کر دی ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے پر رہنمائی عطا کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اسی حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں بتاؤ کیا جو کچھ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا تو لوگوں نے بیق زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہم فشہد اللہم فشہد اے اللہ تو گوا رہنا کہ تُو نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی وہ میں نے ادا کر دی میں نے امانت ادا کر دی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی گویا اللہ تعالی نے بھی دین مکمل کر دیا جو کچھ ہماری ضرورت تھا خواہ ہماری جسمانی ضرورت خواہ ہماری عقلی ضرورت ہماری جذباتی ضرورت ہماری روحانی ضرورت تمام ضرورتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین طریقے سے بندبست کر دیا ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہیں کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالی کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کیا آج ہماری زندگیہ اس کی گواہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں خوشی نہیں ہم اپنی جذبات کی تسکین کے لیے ایسے بھونڈے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے ایسے خودساختوں طریقے ایجاد کر چکے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی انڈ ہی نہیں جس قوم کے پاس سب کچھ ہو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اتنی بڑی انائت ہو ہر خیر کا راز اسے معلوم ہو اس کے پاس ہو اور جسے ہر شر کے بارے میں بتا دیا گیا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے ہر نقصان دے چیز ہر شر ہر خرابی اور ہر برائی کے بارے میں ہمیں متعلق کر دیا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی اور وہ اللہ تعالی نے بھیجی نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی نہ ہو بتائی نہ ہو دی نہ ہو لیکن آج ان چیزوں کی موجودگی میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے تو جس رب نے یہ کتاب اتاری یہ علم اتارا اور ایک یقینی بات ہم تک پہنچائی اور اس کی اویلیبلیٹی ہر ہاتھ تک اور ہر جگہ موجود ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم پھر بھی محروم روشنی ہوتے ہوئے ہم اندھیرے میں آبِ حیات ہوتے ہوئے ہم پیاسے ہم تڑپتے ہوئے ہم دکھوں میں عزت دینے والی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم زلیل و رسوہ دنیا میں ہماری کوئی سے نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی امن کی جگہ نہیں ہر طرف سے خطرات ہیں جو امتِ مسلمہ پر منلاتے ہیں آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہے کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے ہم ڈیزرب کرے ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تو دیر نہیں لگے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بدلے ہم تو اس کی طرف رجوع کرے ہم تو اس کے ہو جائیں ہم تو اس کے وفادار بنے ہم نام اس کا لیتے ہیں لیکن مرضی دل کی مانتے ہیں ہم بات اس کی کرتے ہیں طریقوں پہ عمل غیروں کے کرتے ہیں پھر یہ غداری نہیں تو کیا ہے بے وفائی نہیں تو کیا ہے کیا واقعی یہ اس دین کی قیمت ہے کیا یہ واقعی اس دین کی قدردانی ہے نہیں لہٰذا آج اس دوراہے پہ کھڑے ہو کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کا بننا ہے ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں کس چیز کو قبول کرنا ہے اپنی شناخ کے حوالے سے اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے آخرت کے انجام کے حوالے سے ہم آخر کب تک دین اور دنیا کے بیچ میں گو مگو حالت میں تذبذب کے عالم میں بے یقینی کی قیفیت میں ایک بے چینی کی حالت میں ایک پریشانی کی حالت میں آخر کب تک رہیں گے کیوں نہیں ہم فیصلہ کر لیتے کہ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے رزق تو ہمیں دیتا ہے رہنمائی تو نے ہماری کی ہے زندگی تیرے ہاتھ میں ہے ہماری موت تیرے ہاتھ میں ہے پلٹ کر تیری طرف جانا ہے آخر ہم تیرے کیوں نہ بن جائیں ہم دوسروں کی غلامی سے نکل کیوں نہیں آتے اور سب سے پہلے تو خود اپنے نفس کی غلامی سے سب سے پہلے تو خود اپنے اندر کے کمپلیکس سے آخر ہم خالق کائنات کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے پھر اسلام کے بارے میں شرمندہ کیوں ہیں ہم دین کے احکامات کو کورے فخر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ آخر کیوں نہیں لیتے ہمیں اللہ کے آگے جھکتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق لباس پہنتے ہوئے کیوں گھٹن ہوتی ہے ہمیں اللہ کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات تہہ کرتے ہوئے آخر پریشانی کیوں ہوتی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ کیا سبب ہے سبب اپنے اندر کی گراہ ہے اس کو کھولنا ہوگا سبب اپنے اندر کی ایک اٹک ہے جسے نکالنا ہوگا اور پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہوگا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو ادخلو فی السلم کافہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اپنے شادی بیاء کے معاملات میں اپنے خوشی اور تہوار کے معاملے میں ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلان کیا کہے گا اور فلان کیا کہے گا ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کی بلائی زمین پر ہم کھڑے ہیں اور جس کے اطاعت گزار ہیں ہم جس کے نام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس کی طرح پلٹ کر جانا اس کو ہم کیا جواب دیں گے آخر ہماری وفاداری اسی کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتی آخر ہم سب کی غلامی کا پندہ کاٹ کر صرف اس کے غلام کیوں نہیں ہو جاتے سب سے پہلے جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دنیا کا یہ واحد ایسا کلمہ ہے کہ جو سب سے پہلے لا کہہ کہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے اللہ سوائے اللہ کے جب ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہمارا عمل اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ واقعی کوئی لا نہیں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے اور مجھے اس کی طرف سے آئیوی بات کو ماننے میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں چاہے میری جان جائے چاہے میرا مال جائے چاہے کچھ بھی جائے مجھے اس کا وفادار ہونا ہے جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے جس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے جس کے سامنے جا کر مجھے حساب کتاب دینا ہے لیکن یاد رکھئے یہ سب کچھ صرف تمنا اور خیالات سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ کرنے سے ہوگا کرنے کے کام پھر کیا ہے کہاں سے شروع کریں تو اس کے لئے میں آج آپ کو چار باتیں بتاؤں گی اور ان چار چیزوں پر آپ سوچنا شروع کریں آپ کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے آپ سب کو جو زندگی ملی ہے صرف ایک بار ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس زندگی میں آپ جو کچھ کریں گے اسی پر منحصر ہے آپ کے کل کی زندگی اگر آج آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ہی کل کامیابی کی زندگی آخرت میں آپ کو ملے گی لیکن اگر آج دنیا میں آپ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی ایک نعرے کے پیچھے چل دیتے ہیں کبھی دوسرے کے کبھی ایک بلانے والے کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور کبھی دوسرے کے کبھی ایک کی غلامی ہے کبھی دوسرے کی غلامی ہے تو بات نہیں بنے گی یہ زندگی تجربہ گا نہیں ہے یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا تھا ہمیں اس نے اپنے لئے بنانا ہے لہٰذا ہماری خیرخواہی اور بھلائی اور کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم اس کے بن جائیں اس کے ہو جائیں اس کے ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چار نکات کو ان چار باتوں کو جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہوں جو آج آپ یہاں سے سوچ لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے اور پھر آئندہ دنوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ زندگی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا چونکہ ایک بار ملی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کریں ہمیں ناکامی نہ ہو ہمیں خسارہ نہ ہو ہر شخص کو کامیابی کا لفظ خوشکسمتی کا لفظ اچھا لگتا ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے آپ دیکھیں کہ عام زبان میں جس کو فیل ہونا کہتے ہیں فیل ہونا ایک بہت ہی تکلیف دے لفظ ہے ناکام ہونا ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے فیلئر سے پاک زندگی کیسے ہو ہم ناکامیوں سے کیسے بچیں ہم کامیاب انسان کیسے ہو ہم کس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کی مشکلات سے بچا لیں اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں اپنے حالات کو دیکھیں نمبر دو یہ ہے کہ اپنے انسانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں آپ کے والدین آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی آپ کے شوہر آپ کے ہمسائے آپ کے سارے تعلقات والے ان کے ساتھ آپ کی زندگی کس حد تک خوشگوار ہے نمبر دین یہ اس بات پر آپ سوچیں کہ میں اس زندگی کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں کیا واقعی اس زندگی میں کوئی موثر رول ادا کر رہی ہوں ایسے کام کر رہی ہوں کہ جن کے اثرات میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں میرا عمل میری موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے بلکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے ختم نہ ہو فنا نہ ہو اور پھر چوتھی بات یہ کہ اپنی آخرت کی منزل کو آج بیٹھ کے دیکھیں ویجیولائز کریں کہ کیا میں وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ جس پر اللہ تعالی دیکھے اور رحمت کر دے اور اس سے راضی ہو جائے اور اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کرے تو گویا اپنے آپ کو پہچاننا انسانوں سے تعلقات کو درست کرنا اس زندگی میں وہ کام کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کے سلسلے جاری رہے اور کل آخرت کی زندگی آپ کی کامیاب ترین ہو تو کامیابی کی پہلی علامت پہلا درجہ اپنی ذات میں کامیاب ہونا اب آپ دیکھیں اس کے لئے میں آپ کو ایک پیمانہ دیتی ہوں اپنے آپ کو پہچانیے کہ کیا آپ واقعی ایک خوش انسان ہیں عام طور پر خوشی کا مییار کیا ہوتا ہے کیا خوشی اس بات کا نام ہے کہ آپ جب پبلک میں ہو لوگوں کے بیچ میں ہو تو آپ زور زور سے ہسا کریں آپ جوکس کریں آپ کسی کو چھڑیں کو مزاق کریں کوئی آپ سے مزاق کریں آپ شادیوں کی رونک ہو آپ اچھے لباس پہنے میں ہو ہر ایک کی نظریں آپ پر اٹھی ہوئی ہو کہ کس قدر سمارٹ ہے کتنا خوبصورت ہے دیکھو بال کتنے خوبصورت ہے دیکھو لباس کتنا خوبصورت ہے کیا واقعی اسی کا نام حقیقی خوشی اور اسی کا نام کامیابی ہے نہیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تنہائی کا کوئی ایک وقت دن میں مقرر کریں کوئی ایک وقت جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی ایک خوش قسمت انسان ہوں کیا میں حقیقی طور پر خوش ہوں یعنی گویا دوسرے لفظوں میں تنہائی کے اوقات میں اپنا جائزہ لینا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے میرے اندر کی کیفیت کیا ہے میرے اندر کتنا اتمنان ہے کتنا سکون ہے کتنی خوشی ہے لوگوں کے رویوں سے کتنی بینعازی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی تعریف حاصل کر لے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو بڑا مشہور ہو جائے اور ایک پبلک فگر بن جائے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جسے بظاہر لوگ دیکھ کر رشت کیا کریں کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے جیسے قارون تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس بہت خزانے تھے اتنے خزانے کہ جو اونٹوں کے اوپر ان کی صرف چابیاں ہی لدی ہوئی ہوتی تھی قرآن پاک میں قارون کا قصہ بتایا گیا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوا قارون جب اپنے پورے لباس کے ساتھ اور اپنے مال کی نمائش کے ساتھ نکلا تو لوگ دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوئے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا جو یہ قارون کے پاس ہے کیا واقعی قارون اس قابل تھا کہ اس پر رشت کیا جاتا کیا آپ قارون کو ایک کامیاب انسان کہیں گے جس کے پاس دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ دولت تھی نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَا رِحِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر اور محل ہر چیز کو زمین میں دھنسا دیا تو کیا وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی دولت کا مالک بن جائے لیکن مرتے وقت اتنا زلط آمیز مات آئے اس پر کیا آپ اس کو کامیاب انسان کہیں گے نہیں کامیابی مالدار ہونے کا نام نہیں کامیابی بہت زیادہ مشہور ہونے کا نام نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلمی ستارز ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں دنیا میں حد سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی انجام ان کا کیا ہوا باز نے خودکشی کر لی باز نے خودکشی کرتے وہ اپنے پیچھے جو نوٹ چھوڑے وہ اس میں اتنے حسنتناک پیغام تھے مارلن منرو کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کو صرف ایک دفعہ کس کرنے کی قیمت کئی ہزار ڈالر تھی لیکن مرنے سے پہلے وہ لکھتی ہے کہ میں دنیا کی بدقسمت ترین انسان ہوں کہ جس کو صرف ایک کس کرنے کے لیے لوگ ہزاروں ڈالر دینا چاہتے ہیں ہی قدر دانی کرنے والا کوئی نہیں عبرتناک مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم بعض اوقات خوش قسمتی اور کامیابی سمجھتے ہیں شہرت بانے کو تعریف چاہنے کو مالدار کہلانے کو بڑا گھر بنانے کو اچھا لباس پہلنے کو بہت خوبصورت ہیئر کٹنگ کو کیا واقعی یہ سب کچھ کامیابی ہے کیا ہماری زندگی کا مقصد اور محور اور ہماری زندگی کی انتہا بس اسی چیز کے اندر ہے کہ ایک شخص نے لباس بہت خوبصورت پہننا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا نہیں بہت زیادہ مال مل گیا تو کامیاب ہو گئے نہیں بہت شہرت مل گئی تو کامیاب ہو گئے نہیں اناسس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے کہ اس کے پاس ہر چیز تھی بے شمار جہاز بحری بیڑے جو زبردست تجارت کرتے تھے لیکن اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتے تو اس نے کہا نہیں اس کو ایک عجیب و غریب بیماری تھی کہ وہ اپنی پل کے خود نہیں جھپک سکتا تھا اس کی آنکھوں کو سلویشن ٹیپ سے کھول دیا جاتا تھا اور جب وہ ہٹا ہی جاتی تھی تو وہ گر جاتے تھے پاپوٹے اور وہ سو جاتا تھا کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنی ساری دولت دے کر اور کوئی خواہش اپنی چاہو کے پوری ہو تو وہ کونسی ہے تو اس نے کہا ایک دفعہ اپنی مرضی سے آنکھ جھپکنے کی تو یاد رکھئے بہنو ہماری زندگی جس ڈگر پہ جا رہی ہے جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جن کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں جن کے حسرتیں ہم دلوں میں لیے ہوئے ہیں جن چیزوں پر ہم دل مسوس کے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کی ظاہری چکاچون کو ہم کامیابی سمجھتے یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کیا ہے تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں جب آپ کے اردگرد کوئی نہ ہو جب آپ کسی شادی سے کسی فنکشن سے لوٹیں جہاں آپ نے بہت کہکہ لگائے ہو جہاں آپ کو دھیروں تعریفیں ملی ہو جہاں آپ کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہو اس سے واپسی پر جب آپ تنہا اپنے کمرے میں ہو تو آپ کی دل کا عالم کیا ہوتا ہے کیا واقعی وہاں بھی آپ کے لبوں پر مسکراہت ہوتی ہے کیا وہاں بھی آپ ایک مطمئن انسان ہوتے ہیں کیا آپ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا جانتے ہیں کیا تنہائی میں کیا کسی بھی لمحے ایسے موقع پر آپ کے اندر یہ خواہش تو نہیں ہوتی یا یہ خیال تو نہیں آتا کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں یا یہ کہ خوشی حاصل کرنے کا اصل طریقہ اور اصل ذریعہ کیا ہے تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے اور وہ کیا ہے اپنی قیمت پہچانیے اپنی قدر پہچانیے اپنی زندگی اور اپنے وقت کو دعوں پہ نہ لگائیے تجربات کی نظر نہ کیجئے محض دنیا کی ظاہری چکا چان میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے قیامت کے دن انسان کو جب اس کی ساری زندگی کا وہ دکھایا جائے گا تو اس وقت اس سے پوچھا جائے گا کالا کم لبستم فی الارض عدد سینین کتنے سال دنیا میں رہ کر آئے ہو لوگ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے یہ لمبی لمبی زندگیاں اور دنیا کی یہ دھیروں بظاہر خوشیاں قیامت کے دن ان کی کوئی قدر و قیمت کوئی حیثیت نہ ہوگی وہاں یہ لمبی زندگی ایک پل برابر محسوس ہوگی انسان کو لہٰذا آج اس زندگی کی قدر پہچانے اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی ہمیشہ کی زندگی سمر جائیں لہٰذا کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا 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 کرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں پھر بندوں کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں اور دوسری چیز کامیاب انسان وہ نہیں کہ جو صرف خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے صرف چند ظاہری تعریفیں سن کر خوشی سے پولا نہ سمائے اور سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا جس کی تعریف لوگ صرف اس کے ڈر سے کرے یا جس کی بات لوگ محض اس کے خوف سے مانے ایسا انسان کامیاب نہیں کامیاب وہ ہے جس کے تعلقات اس کے آس پاس والوں سے بہترین ہو مسئلہ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے بحیثیت بیوی کے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کریں کیا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں کیا آپ کے ہمسائے آپ سے خوش ہیں کیا وہ لوگ جو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں اگر بات یہ نہیں اور بات یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہیں کمی ہے پھر ہم خوش قسمت انسان نہیں ہیں ہم کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی گوڈ لوکنگ کیوں نہ ہو کتنی خوبصورت کپڑے ہمارے جسم پر کیوں نہ ہو اگر لوگوں کو ہم سے سچی محبت نہیں اور ہمیں ان سے سچی محبت نہیں تو ہم خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتے ہم کامیاب انسان نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں لازمی طور پر اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انسانوں کے حقوق میں کہاں کہاں کمی کر رہی ہوں میں اپنے شوہر اور بچوں والدین اور بہن بھائیوں کے حق میں کہاں کمی کر رہی ہوں آنکر پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سارے قصور دوسروں کے بتاتے ہیں وہ ایسا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ فلاں ایسا ہے وہ فلاں ایسا ہے آپ اپنے نوکروں سے پوچھئے کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے دوستوں سے پوچھئے رشتہ داروں سے پوچھئے لہٰذا اس پہلو پر خصوصی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ تعلقات کس طرح درست کیے جائیں کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتائے گا جس طرح پہلے سوال کا جواب کون ہمیں دے گا کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے ہو اور وقت میں صرف مہینوں اور سالوں کا نہیں گھنٹوں اور منٹس کا منٹس تو کیا سیکنڈز کا صحیح استعمال پھر یہ تعلقات کس طرح درست کیے جائیں کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتائے گا جس طرح پہلے سوال کا جواب کون ہمیں دے گا کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے ہو اور وقت میں صرف مہینوں اور سالوں کا نہیں دھنٹوں اور منٹس کا منٹس تو کیا سیکنڈز کا صحیح استعمال اس لیے کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی چلا جائے تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے قیامت کے دن انسان کی زندگی کے بہت سے لمحات اس کے لیے باعث حسرت ہوں گے جن کو اس نے بیکار کاموں میں گزارا ہوگا بیکار چیزوں میں بیکار وقت ضائع کیا ہوگا جس میں اس نے کوئی مفید کام نہ کیا ہوگا انسان اس وقت تڑکے گا اور پچھتائے گا کہ اے تاش مجھے ایک دفعہ محلت ملتی تو میں اپنے ان سارے اوقات کو بہترین طرح استعمال کرتا آپ دیکھئے مثلا کسی کے دولت ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ بھی کمائی جا سکتی ہے زندگی میں آپ نے دیکھا اگر ایک رشتہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ایک دوست دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اور آپ کے لئے بدنبست کر دیتے ہیں اگر آپ کی خدا نہ خاصتہ صحت میں کوئی ایک چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو دوسری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جب ایک دفعہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اس زمین پر کہ وہ دن یا وہ گھنٹہ یا وہ منٹ آپ کا واپس آپ کو مل جائے ایک نیا دن آپ کو ملتا ہے جو نیا ہوتا ہے لیکن گزرنے والا گزر چکا ہوتا ہے اس لئے کوئی دن بھی آپ کا بیکار نہ گزرے کوئی دن اور کوئی وقت آپ کا ایسے کاموں میں نہ گزرے کہ جس سے آپ نے کوئی پروڈکٹیو یا کوئی مفید مصمر چیز حاصل نہ کی ہو آپ دیکھئے کہ اور کچھ نہیں کوئی کام نہیں آپ کے پاس کرنے کو آپ موٹر میں بیٹھیں کہیں جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ذکر کیجئے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے دل کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہم آخر ان لمحات کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہیں کیوں زہا کر دیتے ہیں کیوں گوا دیتے ہیں تو ہمیں جہاں اپنی قدر پہچان نہیں ہے وہ دراصل اپنے وقت کی قدر پہچان نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے یا ہمارا وقت کیا ہے وقت is equal to our life ٹائم کیا ٹائم کس چیز کا نام ہے ٹائم زندگی ہے اور جو برف کی طرح پگل رہی ہے قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے امام شافی نے کہا تھا کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت کو اچھی طرح جان لیں سمجھ لیں تو وہ نقصان سے بچ جائیں اور انہوں نے اس کو اس سے تشبیح دی تھی کہ جیسے ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میری برف خرید لو کیونکہ اگر پگل گئی تو میرا سارا سرمایہ جو ہے وہ بہ جائے گا تو بلکل اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے لمحات استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے اوپر سے پگل پگل کے بس بیسٹ ہو رہے ہیں زائع ہو رہے ہیں جا رہے ہیں لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے وقت کی قدر پہچانے اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائیں وہ مفید کام کون سے ہے وہ اللہ کی کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی بہترین عملی رہنمائی کرے گی آپ اپنے دن رات کیسے گزارہ کرتے تھے آپ کے طور طریقے کیا تھے اور پھر اس کے بعد انسانوں سے تعلقات بہتر بنانے کے گر اور سلیکے کیا ہیں پھر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین معلومات ملیں گی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہاری باہم محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ہے آپ اس میں سلام کو خوب رواج دو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہی اس کی ابتدا کریں صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کو سلام کریں بچوں آپ ابتدا کریں آپ آغاز کریں صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی تھی پھر سامنے آتے تھے پھر سلام کرتے تھے تو انسانی تعلقات کو بہترین بنانے کے بہت سے طریقوں میں ٹاپ موس طریقہ جو ہے وہ سلام کو عام کرنے کا ہے مسکراہت کے ساتھ سلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہو اور ساس دونوںیں ہر روز آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں اور پھر لڑائی بھی کریں وہ لڑائی اور فتنے اور جو انڈرسٹیننگز اور لیک اف کمیونکیشن سے بہت ساری چیزیں بگڑتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک پہلی ابتدائی سنتی کو بھلا دیا تو کامیاب انسان وہ ہے جس کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں اور پھر تیسری چیز یہ کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس زندگی کو مؤثر طریقے سے گزارتا ہے وہ صرف وقت کو کاٹ نہیں رہا وہ صرف وقت گزار نہیں رہا وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کرتا وہ کل کے لیے بھی کام کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں اس نے اپنے لیے کیا آثار چھوڑے دنیا میں اس زندگی میں مرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا اس کے کون کون سے عمل ایسے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور پھر کل کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں جو کامیاب ہے وہی دراصل کامیاب ہے جو وہاں آگ سے بچا لیا گیا جو وہاں کی رسوائی سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل کامیاب انسان یہ جو تیسری چیز ہے کہ آپ اس زندگی میں ایک افیکٹیو اور موثر رول پلے کریں یعنی ایک تو زندگی ہے کہ بس آئے دنیا میں ایک روٹینی زندگی گزاری اور چلے گئے اور بات ختم نہ دل میں کوئی تڑپ ہے نہ امانگ ہے نہ تمنا ہے نہ کچھ کرنے کی خواہش